دیکھو ایک سمیہ تھا جب نوکریاں بکھری ہوئی پھرتی تھی لوگ آتے تھے مطلب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں آپ کو پتا ہے کہ بھرتیاں نکلتی تھی تو گھر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے لیکن سمیہ بدلتا چلا گیا آبادی بڑھتی چلے گی اور آج انڈیا کے اگر آپ پاپولیشن دیکھو تو انڈیا آج 144 کروڑ کے سولیڈ پاپولیشن کے بیس پر ہے ہم نے چائنا کو یہ کسی بھی وکسد دیش کو یہ ہے نا ایڈوانس کنٹریز کو ہم نے کسی اور معاملے میں تو پیچھے نہیں چھوڑا لیکن ہم نے آبادی کے معاملے میں ضرور پیچھے چھوڑا ہے یعنی آبادی خوب بڑھائی ہے ہم دو ہمارے آٹھ ہمارے آٹھ ہمارے دس تو اس طریقے سے آپ دیکھو کہ جب اس طرح سے آبادی بڑھے گی جوب جوب اپورچنٹیز لگاتار شرنگ ہوتی چلی گئی ہیں ابھی آپ ورطمان کا سینیریو دیکھو کہ ابھی دہ ہندو کے ایک ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جو آئی ایٹیز ہیں آئی ایٹیز میں 38% پلیسمنٹ نہیں ہوا ہے نا تو ایک اتنی بڑے اتنا ریسپیکٹڈ اور ریپورٹڈ اسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں بھرتی نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لو کہ گورنمنٹ کے تو آئی ایٹینز کا آئیں گے تو آئی ایٹینز پہ اسے سے سی جی ایلی ہے جو اس طرح کے جو پلش جو گورنمنٹ ایگزام سے اس کی تیاری کرنا چاہیں گے اور وہ یہاں آ کر کے لب ایک ٹف کمپیٹیشن دیں گے تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی بس چل پڑیں گے فارم بھر دیں گے دو تین مہینے کوچنگ کر لیں گے اور ایسی سیلیکشن ہو جائے گا تو ایسے سیلیکشن کہاں ہوگا تو آپ اپنے مند میں یہ بات یہ دھرنا بیٹھا لو کہ اس طرح سے سیلیکشن نہیں ہوگا تو کوچنگ کو ڈھونڈنے کا جو سیلیکشن کرنے کا جو پرسپیکٹیو ہے سٹوڈنٹ کا مطلب مجھے کئی بار تو ہنسی بھی آتی ہے اور کئی بار بڑا شرے بھی ہوتا ہے ایک مکس فیلنگ آتی ہے کچھ سٹوڈنٹ کے موزے میں نے سنا کوچنگ اس لئے کر رہے ہیں ایک ان کی گرل فرینڈ کوچنگ میں بیٹھے ہوئی ہے گرل فرینڈ ہے جہاں وہ پڑھے گی ہم پڑھیں گے کچھ لڑکیاں سلے کوچنگ میں جا رہے ہیں فلاک کوچنگ میں ایکس وائزرڈ کوچنگ میں کوئن کے بائی فرینڈ وہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں تو آپ بتائیے جب اس طرح سے درسٹی کونڈ ہوگا اس نظریے سے کوچنگ ہوگی تو آپ بتائیے کامیابیاں کہاں ملے گی کہاں سیکسس ملے گی ایسے تو دو چار مہین ایسے بیٹھتے چلے جائیں گے پھر کمپیٹیشن اتنا بھیشن ہے کہ اگر مان لیجے ایسے سی میں آپ کتنا امید کر رہے ہو کتنا کتنا ویکنسی آئے گی دس ہزار آ جائے گی چودہ ہزار آ جائے گی چوبیس ہزار آ جائے گی تو جب چوبیس پچی ہزار بھی اگر میں مان لوں ویکنسی آئے گی تو فارم تو آٹھ دس لاکھ بھرا جائے گا تو لاکھ ہو جب فارم بھرا جائے گا تو آپ دیکھو کہ اس میں سے کتنے سیلیکٹ ہوں گے اگر مان لیجے نو لاکھ بچوں نے فارم بھرا تو نو لاکھ میں سے کیا پچاس ہزار بچے سیریس نہیں ہوں گے تو پچاس ہزار بچے ایسے ہوں گے جو میت بھی جن کا خطرناک لیول کا ہوگا جن کی انگلیش بھی خطرناک لیول کی ہوگی جن کا جنرل اسٹریڈیز بھی خطرناک لیول کا ہوگا اور ریزننگ تو ان کی ڈنجرس لیول کی رہے گی تو آپ بتاؤ کتنا ٹف کمپیڈیشن ہے کہاں سے اس طرح سے آسانی سے کامیابی مل جائے گی اور ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم ایک بھیڑ چال میں چل رہے ہیں ہے نا کہ ایسے ہی دو چار مہینے کچھ تو فارم بھرنے کے بعد تیاری کرنے نکلتا ہے ایک گروپ ایسا بھی ہے اس بھارتی سماج میں کہ فارم بھر دیا اور تیاری کرنے نکلا کچھ ایسے بھی مجھے انوبہ رہے کہ پیرنٹس آئے کہ ہمارا بالک تو بڑا ہوشیار ہے جی گاؤں کا یا گلی کا یا محلے کا سب سے ہوشیار بچہ ہے ہمارا تو یہ تو ڈیڑھ مہینے میں کر لے گا ارے بھائی ڈیڑھ مہینے تو سرکار نے ساتھ وی آٹھ وی کبھی نہیں رکھا اس کے لیے بھی ون یر رکھا ہے اکیڈمکس پرپریشن اور اکیڈمکی یر کلینڈر یر کے لیے تو پھر اتنا ریسپیکٹڈ اور اتنا ٹف ایکزام جہاں لاکھوں بچے لائن میں لگے ہیں آئی ایٹین بھی لائن میں ہیں تو کیسے مطلب آپ کمپیٹ کر پائیں گے تو نشی طور سے کمپیٹ تو کر سکتے ہیں تو اب دیکھو آج ہم نے چودہ مہین کو بیچ شروع کیا تھا اور لگوک پندرہ سولہ دن اس پریمیم بیچ کو ہمارے چلتے ہوئے ہو گیا ہے اس پندرہ دن کے اس ریگرس اور ٹف شیڈول میں آپ نے ایک بات فیل کری ہوگی کہ جس چیز کو آپ پہلے آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا سرل اور اتنا کنوینینٹ ہے نہیں آپ کو جب تک یہ پالیشنگ اور اسکلز یعنی یہ جو آپ کو یہاں دھولائی کی جا رہی ہے آپ کی صبح سے شام تک یہ اسی موڈ میں اگر آپ کی ایک سال تک چلے گی تب ہی آپ کا اوٹپوٹ آپ آئے گا تب ہی آپ اس آئی آئی ٹین سے یا اس سینٹرل انیورسٹی کے ٹاپ سٹوڈنٹ سے کمپیٹ کر پاؤ گے ورنہ مشکل تو ہے ہی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ مشکل ہے بہت سارے ایسے بھی اس پرنٹ آتے ہیں کہ ہمیں تو کیول انگلیش پڑھنی ہے میرا پیدائیشی طور پر بہت اچھا ہے مجھے تو بس انگلیش پڑھنی ہے بہت سارے ایسے بھی آتا ہے کہ مجھے تو صرف جی ایس پڑھنی ہے تو مطلب بیلنس تیاری نہیں ہے تو جب تیاری میں بیلنس نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ سکسس میں کہاں سے بیلنس آ جائے گا آپ ایک پہلو دیکھ پا رہے ہو کہ کیول آپ جنرل اسٹرڈیز پڑھیں گے کیول آپ انگلیش پڑھیں گے کیسے سفل ہوں گے تو سوال ہی نہیں اٹھتا جی کہ آپ کامیاب ہو پاؤ گے آپ کو تھنڈے من سے پہلے اپنے آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کسی نوٹس تمام دنیا بھر کا نوٹس پڑھ لے رہے ہیں دنیا بھر کی کتابیں ادھر ادھر سے کتابیں کھٹا کر لی میتھ میارڈی شرمہ لے لی اینا فلا بک لے لی جی ایس میں انگلیش میں پہلے ایک گھنٹہ بیٹھ کر خود کو پڑھ لیجئے خود کو پڑھئے اسے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی ویکنس کیا آپ کی سٹرنٹ کیا ہے اور جب آپ ایمانداری سے اپنا انیلیسس کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر تو کمیہ ہی کمیہ ہیں سی جی ایل اور سی پی او جیسے جو پریسٹیجیس ایکزام ہے آپ تو اس کے پری کے لائک میں نہیں ہیں آپ کے میں سے دیکھانش لوگ تو آپ اس پریمیم بیچ کے کونسپٹ کو آپ نے سمجھا یہ بہت پہلی پہلا قدم تو کامیابی کی طرف یہی ہے کہ جو دس گھنٹے کا شیڈول ہم چلا رہے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک آپ اس میں ٹکے ہوئے ہیں پہلا کامیابی کا قدم تو یہی ہے اور دوستو آپ یقین مانو کہ اگر آپ ٹکے رہے نا ہمارے ساتھ یعنی اگلی مائی تک جون تک آپ ٹکے رہے ٹونٹی فائیب تک تو آپ یہ کنفرمان لیجے کہ آپ میں سے ہر ایک کنڈیڈیٹ کسی نہ کسی ارگنائزیشن میں پلیس کر جائے گا سی جی ایل اے کی سینڈرڈ اور ٹف تیاری ہے اس کو آپ کرو گے تو باقی جگہ تو آپ اسٹینڈ کر ہی جائیں گے سی جی ایل اے کسی اور کسی اسی ریلیٹڈ ایکزامز میں تو بیلنس تیاری کرنی ہے جی وہ دور اس دور کو بھول جائیے وہ سمجھ چلا گیا کہ جب گھر سے پکڑ کر اٹھا کر لی جاتے تھے کہ چل بھائی فلا بینک میں بھرتی ہے یہ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ بینک میں بھرتی نکلتی تھی کہیں ایمپلائیمنٹ آفیس میں نام لکھوا دیا اور ایک بینک میں چاروں بینک میں چار بھرتی نکل رہی ہیں تو چار کال لیٹر آ رہے ہیں دس کال لیٹر آ رہے ہیں اس کے بعد بھی جوائن نہیں کر رہے ہیں پھر تین سال بعد پھر کال لیٹر آئے کہ بھائی آجا جوائن کر لے اور چلے گئے تو وہ تو گزرے زمانے کی بات ہے ابھی ایک ریپورٹ میں پڑ رہا تھا بھارت کے عبادی بڑھتی جا رہی ہے اٹھاسی سال میں تو دگنی ہو جائے گی تو اٹھاسی سال میں تو خیرن نہ آپ میں سے کوئی جیویت بچے گا نہ ہم میں سے کوئی جیویت بچے گا لیکن آپ دیکھو کہ یہ تو دھیرے دھیرے اٹھاسی سال چھوڑ دیجئے اگر چند سالوں میں یہ عبادی ڈبل نہیں ہوگی تو اب سے تو زیادہ ہی ہو جائے گی نوکریہ سکوڑ رہی ہے اب آدھی بڑھ رہی ہے کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے اور یہی تو پوجی بات ہے یہی تو کیپیٹلیزم ہے اگر آپ یہ مان لو کہ پچاس ویکنسی ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں اور پانچ ہزار بچوں نے بھرا تو ان پانچ ہزار میں آپ بتائیے کہ آپ چار سو لوگ ایسے نہیں ہوں گے جن کا سب کچھ بہت اچھے لیول کا ہوگا سارا سیلیبس جن کے ٹپس پر ہوگا وہ آئیس ٹین ہی کیوں نہ ہو اگر پچاس آئیس ٹین بھرتی ہونے ہیں اور چار سو آئیس ٹین کھڑے ہیں تو آپ دیکھو کہ اس میں سے ساڑھے تین سو تو ریجیکٹ ہوں گی ہوں گے سارے آئیس ٹین توڑھا ہی سیلیکٹ ہو جائیں گے تو سیلیکشن بیچ کے بعد ہم نے پریمیم بیچ دیکھو یہی سوچ کر ہم نے شروع کیا آپ کی کمیوں کو باہر نکالیں اور سب سے بڑی بات آپ کی غلط فہمی کو باہر نکالیں میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار ڈسکس کیا ہے کہ اگر پرسنالیٹی بنانی ہے تو پرسنالیٹی بنانے میں ایک تو آپ کا انوائرمنٹ اور دوسرے آپ کا جو آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہے اور جو ڈسپلین ہے یہ دونوں چیزیں بنائیں گی تو انوائرمنٹ ہم دے رہے ہیں ہم نے لیوینگ روم آپ کو یہاں ریڈنگ روم دیا ہم نے آپ کو ڈاؤٹ سیشن کے لیے ٹائمنگ دیا ہم نے کلاس کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ ٹکر رہے تو آپ یہ ماننا کہ آپ نکھر کے سامنے آئیں گے اور سونے کو اگر بھٹی میں تپائے جائے تو سونا سونا نہیں بنتا تو آپ یہ ماننا لو کہ آپ بھٹی میں تپائے جا رہے ہو تو بیلنس تیاری کرنی ہے جی پہلا آٹ پوٹی ہے رہا دوسرا یہ کہ آپ کو یہ ماننا ہے کہ کمپیڈیشن بہت ٹف ہے بھیشن کمپیڈیشن ہے تیسرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو ریگولیریٹی منٹین کرنی ہے چوتھائے ماننا ہے کہ آپ کو ڈسپلین میں رہنا ہے اور یہی ساری باتیں اس ہمارے پریمیم بیچ کی وششتائے بھی ہیں اور شیگر ہی ہم ایک ایسا کیمپس بلٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ریزیڈنشل ہم بچے کو رکھیں گے کھانا پینا نہانا سب کچھ ہمارے ہمارے سانیدھے میں ہماری گارڈنس پر بچے کا رہے گا چوبیس گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے بچے رہے گا اس کے سونے کا پڑھنے کا جاگنے کا سب کچھ ہم تیہ کریں گے اچھا پریمیم بیچ میں ایک بات بتاؤ آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کو جو ہم نے موبائل آپ سے شروع میں چھین لیا تھا آپ پر شروع میں تو بہت نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھا ہوگا آپ کے مند میں الٹی الٹی فیلنگ آئی ہوگی آئی تھی کے نہیں آئی تھی بالکل آئی تھی تو دیکھو لیکن اب آپ ڈھل گئے انہوں اس محول میں اور اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ہر بری عادت کو جب چھوڑا جاتا ہے تو کافی زور پڑتا ہے لیکن جب لانگ ٹر میں آپ بری عادت کو چھوڑ کر اچھے عادت پر جاؤ گے تو آپ کو دیکھو کہ آپ ڈھل جاؤ گے اس عادت میں اب موبائل کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ میں سے بتائی لگ رہا ہے کسی کو نہیں لگ رہا نا اور ان پندرہ دن میں جتنا آپ نے سیکھا اتنا آپ نے چار مہینے میں نہیں سیکھا ہوگا آپ اس سے پہلے بھی ادھر ادھر پڑھے ہی ہوگے تو پورا ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہم چیزوں کو ڈلیور کر رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھو گے ایک چیز اور کہ جو پی ڈی ایف ہے ہماری 200 کوششن پر ہماری ڈیپینڈ ہوں گی ساری پی ڈی ایف یعنی جیسی ہم ٹاپک ہدام کریں گے میتھمیٹکس کا تو کلاس کے کوششن کے علاوہ 200 کوششن کی ہم پریکٹیش شیٹ دے دیں گے اور کلاس میں کرائیں گے اور ڈیلی کرائیں گے اگر شام تک کوئی ڈاؤٹ رہے گا تو ڈاؤٹ کلیر کر کے بھیجیں گے اسی پرکار سے جنرل اسٹریڈیز کو دیکھو تین پارٹ میں باتا ہم نے کچھ سیگمنٹ تو ابھی ایکنومکس اور سائنس چل رہی ہے آپ کی اس کے علاوہ جو باقی کے سیگمنٹ ہوں گے یہ سارے تریڈیشنل جی کے کا حصہ ہیں تریڈیشنل جی کے کے علاوہ ہم نے اسٹیٹک جی کے کو الگ کیا ہے اسٹیٹک جی کے ہم لگ بگ لگ بگ پانچ ہزار کوششن آپ کے کرائیں گے اور پانچ ہزار جو ہم ایم سی کیو کرائیں گے اس میں جتنے بھی ای بی سی ڈی کر کے چار اوپشنز ہوں گے ہم سارے اوپشنز لے رہا ہوں تو جو نوٹس اور شیٹس ہم نے ٹائپ کر کے آپ کو کرنٹ کی دی ہے آپ اس کو سنبھال کر اپنی فائل میں رکھنا اور یہ میں کلیم کروں گا یہ میں آپ سے دعویٰ کروں گا کہ ایک بھی کوششن کرنٹ میں اس شیٹ سے باہر نہیں جائے گا اور ہم میتمیٹکس میں جینل انگلیش میں ریزننگ میں ٹریڈیشنل جی کے میں اسٹیٹک جی کے میں کرنٹ افیئرز میں اتنا زیادہ ماج دیں گے آپ کو اتنا زیادہ ہم رگڑ دیں گے آپ کو کہ آپ کے لئے ٹیئر ون ٹیئر ٹو ہاسل فری ہو جائے گا ایک دم سے کیک وک ہو جائے گا بس آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم بالکل ریزلٹ اورینٹڈ کام کریں گے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کو بس میدان میں ٹکے رہنا ہے نو ڈاؤٹ بیچ میں ایسے بھی ایسے بھی چپٹر سائیں گے جب آپ کو اوپر کافی برڈن آئے گا کافی زور پڑے گا آپ کے اوپر تو اب یہ وہاں سے یا تو آپ بھاگ جانا پلائن کر جانا ایسکیپسٹ بن جانا یا آپ ٹکے رہنا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سارے میچیور لوگ ہیں جتنے بھی بوائز ہیں گرڈز ہیں آپ کے اندر سارے میچیور ہیں گریجویٹ ہیں آپ ٹکے رہنا میدان میں کتنا ہی برڈن آئے کتنے ہی ایڈورس پرستیتیاں آپ کے سامنے آئے آپ ٹکے رہنا اس بہچ میں اور ایک سال تک آپ نے ساتھ دے دیا تو نشی طور سے کندن بن کر آپ نکھریں گے آپ بالکل سونا بن کر آپ نکھریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ایکنومکس میں آپ سے کچھ ڈسکسن کر رہا تھا ایکنومکس میں جو ٹائپس آف مارکٹس ہیں اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں